یہ کہانی ہے ایک ایسے تھکا دینے والے سفر کی جس نے ہمیں کئی سبق سکھا ہے جی ہاں یہ سفر ہے گجرات سے کراچی کا سفر جو کہ تقریباً تیرہ سو سے کچھ کلومیٹر بنتا ہے قریب آئیے یہ کوئی اتنا زیادہ لمبا سفر نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ لمبا سفر ہے جی ہاں ایک ایسا شہر جسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے جہاں پہ پانی کے سمندر کے ساتھ ساتھ انسانوں کا سمندر بھی جاتا ہے تو ویڈیو کا اند تک دیکھئے گا آئی ہوپ آپ کو مزا آئے گا اور چلیں چلتے ہیں اپنے ٹائٹل کی ضرورت ہم فرس ٹائم میں ٹریول ویلوگ بنا رہے ہیں گجرات جہاں سے میں رہتا ہوں وہاں سے کراچی ہم لوگ ٹریول کر رہے ہیں تو یہ ہمارا فرس ٹریول ویلوگ ہے اور ہم آپ کو لے کے چلیں گے کراچی پہلی ٹائم میں نہیں جا رہا میں پہلے بھی کافی دفعہ جا چکا ہوں بائی ائر بھی بائی ٹرین بھی بٹ فرس ٹائم میں بائی روڈ جو ہے وہ ہم ٹریول کرنے والے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو بھی ساتھ دے کے چلیں سین یہ ہے کہ نو سے دس گھنٹے کی ڈرائیونگ کر کے ہم ملتان نہیں رکے ہمارا دل ہے کہ جی سیدھا ہم کراچی جائیں اور تھوڑا بیچ میں رک رک کے چائے وغیرہ ہم لے کے تھوڑا سا رام کر کے دو گھنٹہ کے بعد دس پانچ منٹ کے لیے تو ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں رحیم یار خان اور یہاں پہ صبح کے آٹھ ساڑھے آٹھ بجرے یہاں پہ ناشتہ کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ کراچی کی طرف ہم مکلیں گے موسیقی موسیقی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کراچی میں پانی کا سمندر ہی نہیں انسانوں کا سمندر بھی موجود ہے کراچی ایک ایسا شہر ہے جو آئے روز انسانوں کو اپنے اندر سمائے چلے جا رہا ہے موسیقی 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 موسیقی